دیش میں جب تک ایک سمویدھان ہے تو ہندو اور مسلمان کے لیے الگ لگ قانون کیوں؟ یہ مدہ ایک بار پھر اس لیے اٹھا ہے کیونکہ کین سرکار نے سپریم کورٹ میں اسے لے کر ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ شادی بیعہ، طلاق، گزارہ بھتہ اور وراثت ایسے تمام مسئلوں کے لیے ایک جیسا خانون بننا چاہیے لیکن دقت یہ ہے کہ یونیفارم سیول کورٹ کے نام سے ہی کئی مفتی مولانا چڑ جاتے ہیں وہ ایسی جیسے نیتا بی جے پی کو کوسنے لگتے ہیں ہندو مسلمان کی پولٹکس شروع ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ رپورٹ دیکھ کر آپ کو پوری پکچر کلیر ہو جائے گی صرف مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر نہیں انہوں دو شادی کرتے، تین شادی کرتے، چار شادی کرتے بچے اتنے پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے، مجارٹی ہو جائیں گے آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں یکسان سیویل کورٹ، یو سی سی کیا جب آئین اور سمیدان بن رہا تھا خانون ساز اسمبلی میں جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹویٹ اسمبلی میں کیا بابا صاحب امبیٹ کر رہے نہیں کہا تھا کہ یکسان سیویل کورٹ رضا کارانہ ہونا چاہیے لازمی نہیں بنایا جا سکتا کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹویٹ اسمبلی میں ایک دیش، ایک سمیدان، پھر دو قانون کیوں آزاد ہندوستان کا یہ اقلوتہ ایسا مدہ ہے جس پر سرکار جیسے ہی خدم بڑھاتی ہے کچھ لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے کرا لو سنسس آپ اب کرائیں گے ہیں دوہزار بائیس کا کرا لو آپ پوچھ لو کس کے پاس دو بیویاں ہیں پوچھ لو آپ مگر نہیں آپ دو کسا کریں گے تین کسا کریں گے چار کسا کریں گے میرے دوست یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں ہم اس سالے رہے تھے کیا تم بھول گئے اس وعدے کو یونیفرم سیویل کورٹ کا مددہ ایک بار پھر ہیڈلائنز میں یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر سرکار نے سپریم کورٹ میں ایفی ڈیویڈ فائل کیا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ دیش میں سب کے لیے ایک جیسا کانون بنانا چاہتی ہے لیکن الگ الگ سمودائیوں کے الگ کانون دیش کی ایکتہ کی رہا میں روڑے بن رہے ہیں دیش میں سب ہی مجھبوں کے لیے ایک کانون ہو اسے لے کر سپریم کورٹ میں کئی آچکا دائر کی گئی سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے جواب مانگا کیندر سرکار نے ایفی ڈیویڈ دائر کر کہا کہ وہ یونیفرم سیویل کورٹ کے پکش میں ہے لیکن اس کے لیے وقت چاہیے کورٹ اس کانون کا مسودہ بنانے کے لیے سرکار کو نردیش نہیں دے سکتا کیونکہ یہ سرکار کے ادھکار شیطر کا ماملہ ہے یونیفرم سیویل کورٹ یعنی سمان ناغری کا دھکار ایک ایسا مدہ ہے جسے لے کر تمام مفتی مولاناؤں کا ویرود بھی ہے اویسی مدنی مسلم پسنل لاؤ بورڈ سب کو اس سے دکت ہے اسد الدین اویسی کہتے ہیں مسلمانوں کو پنچنگ بیگ نہ سمجھا جائے جمعیت والے مولانا محمود مدنی کہتے ہیں مسلم پسنل لاؤ میں بدلاؤ منظور نہیں آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ اسے مسلمان ویرود کہتا ہے دارالعلوم فرنگی میل کا کہنا ہے کہ دیش میں یونی فارم سیویل کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے رضا اکیڈمی کے لوگ کہتے ہیں وہ یونی فارم سیویل کورٹ کو کبھی نہیں مانیں گے ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ یونی فارم سیویل کورٹ ہمارے ملک کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک دائیورسٹی میں یونیٹی کا قائل ہے اور ہمارے ملک کے اندر مختلف تحزیبوں کے مختلف تریڈیشن کے اور مختلف کلچر کے ماننے والے رہتے ہیں اور بہت خوشی اور مسررت کے ساتھ وہ اپنے اپنے تہواروں کو اپنے اپنے تریڈیشن کو اور اپنے اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں لہذا اس طریقے کا شوشہ جو بار بار چھوڑا جاتا ہے یونی فارم سیویل کورٹ کا کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ملک کے ملک کے تریڈیشن اور ملک کی ڈائی ورسٹی کے بھی خلاف ہے لہذا یونی فارم سیویل کورٹ پر کسی بھی طریقے کے بحثوں مباعثے اور کسی بھی طریقے کی گفتگو سے بچنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کو لے کر اتنی دکت کیوں ہے پہلے یہ سمجھئے کہ یونی فارم سیویل کورٹ ہے کیا شادی طلاق گزارہ بھتہ دراسط گود لینے کا ادھکار اور سمپتی کا بٹوارہ یونی فارم سیویل کورٹ کے مطابق ایسے تمام مددوں پر سب کے لیے ایک جیسا کانون ہونا چاہیے چاہے وہ ویقتی کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو ابھی دیش میں الگ الگ مذہب کے لیے الگ الگ پسنل لاؤ ہے لیکن یونی فارم سیویل کورٹ لاغو ہونے کے بعد سب کے لیے ایک کانون ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں نی کی یونی فارم سیویل کورٹ آ گیا تو پوجہ عبادت بدل جائے گی نکاح مولوی ہی کرائیں گے شادی پنڈت ہی کرائیں گے ریتی رواج اور پرمپرائے وہی رہیں گی لیکن کانون سب کے لیے ایک ہوگا جو قریتیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی موسلم سماج میں آجادی کے پچھتر سال کے بعد بھی بہت ساری کپرتائیں چل رہی ہیں بالویوا چل رہا ہے بہویوا چل رہا ہے حلالہ چل رہا ہے متاح چل رہا ہے مسیار چل رہا ہے دارول کزا شریعہ کورٹ جو ہے اس کو چل رہی ہے تلاکے حسن چل رہا ہے تلاکے احسن چل رہا ہے تلاکے بائین چل رہا ہے تلاکے کنائیہ چل رہا ہے ہمارا یہ کہنا ہے جب بھارت میں سمبیدھان ہے سمبیدھان کا مطلب سمان ویدھان سب کے لئے ایک ویدھان تو سادی ویبا کی عمر الگ الگ ہونی چاہیے کیوں مسلم بیٹیوں کی جلدی شادی ہو رہی ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے تو وہ قانون شادی کمر سب کی سمان ہونی چاہیے اسی طریقے طلاق کی پرکیا اور طلاق کا ادھار ایک جیسا ہونا چاہیے ابھی باقی سب میں جو طلاق لینے کا طریقہ ہے وہ باقیدہ کوڈ کے تھو ہے کوڈ کے جریے ہی طلاق ہو سکتا ہے مسلم بیٹیوں کو آج بھی موکھک طلاق ہو رہا ہے ایمیل کے جریے پوسٹ آفیس کے جریے پوسٹ کارڈ کے جریے انتردیسی کے جریے کوریئر کے جریے اس طریقے سے واتس اپ کے جریے ایس مس کے جریے آج بھی طلاق ہو رہا ہے تین طلاق بھلے ختم ہو گیا لیکن طلاق حسن طلاق احسن طلاق بائن اور طلاق کینائی یہ چار چیزیں ہیں جس پہ کل سپریم کورٹ سنوائی کرے گا جو ہم نے چاروں کو چیلنج کیا ہوا ہے یہ بات سچ ہے کہ دیش میں ٹرپل طلاق ختم ہو چکا ہے 2019 میں پردان منطری نرندر موڈی کی سرکار میں مسلم محلاؤں کو تین طلاق سے آزادی مل گئی لیکن دعویٰ ہے کہ طلاق حسن اور حلالہ جسنیم ابھی بھی مسلم سماج کی محلاؤں کے لیے پریشانی کا سبب ہے حلالہ کو لے کر اسلام کے جانکار ترک دیتے ہیں کہ یہ پرکریہ اس لیے بنائی گئی تاکہ کوئی یوں طلاق دے کر شادی کا مزاک نہ بنائے لیکن تمام لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نیم کا غلط استعمال ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں بہوی وحا اور حلالہ کے خلاف ساتھ یاچکائیں دائر ہوئی ہیں اس پر بین لگانے کی مانگ کی گئی ہے زیادہ تر یاچکائیں ان مسلم محلاؤں کی ہیں جن کے پتی نے دوسری شادی کر لی یا پھر جنہیں حلالہ سے گزرنا پڑا پہلے تو موقع طلاق دیتے ہیں اور بعد میں جب وہ دوبارہ مان منوگت ہوتی بھی وہ چاہتی بھی ہیں کہ انہیں ساتھ میں رہیں تو کہتے ہیں پہلے حلالہ کرو حلالہ کسی مولوی کے ساتھ کرو تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ اکیسوی صدی میں ایک محلہ کو گئر مرد کے ساتھ سونے کے لئے مضبور کرنا یہ اپنے آپ میں ریپ ہے اس لئے ہم نے جو اپنی پی آئیل میں بھی مانگ کیا ہے یہ حلالہ کو ریپ ڈیکلیئر کیا جائے مطاہہ اور میسیار کو ریپ ڈیکلیئر کیا جائے اور دوسرا پورے دیس میں جو شریعہ کورٹ بن گیا ہے ہمارے دیس میں جیوڈیسل سسٹم پہلے سے اچھا ہے ڈسٹک کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے لیکن اس ڈسٹک کورٹ کے پہلال میں شریعہ کورٹ بن گیا اس کو دارول کجا کہتے ہیں اور مسلم بیٹیوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ تم کورٹ مت جاؤ جو تمہاری سمسیہ ہے اس کا ڈسپیوٹ کے لیے آپ جو ہے دارول کجا میں جاؤ دارول کجا میں کاجی بیٹھے ہوئے ہیں کاجی ہمیسا مسلم جو کانون ہے اس کے ہی ساب سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیسا جنٹس کے فیور میں ہوتا ہے ڈیش جب آزاد ہوا تھا یہ کوریتیاں اسی وقت سے ہیں اس وقت بھی اسے بدلنے کی کوشش کی گئی یونیفارم سیویل کوڈ لانے کی بات ہوئی لیکن ویروت کے چلتے ایسا نہیں ہو پایا بھارت میں گوہ اکلوتا ایسا راجے ہے جہاں یونیفارم سیویل کوڈ لاغو ہے گوہ میں پرتگالیوں کا راج تھا انہوں نے بھارت کی آزادی کے پہلے ہی وہاں یہ نیم لاغو کر دیا تھا اور آج بھی وہ نیم لاغو ہے گوہ میں گوہ میں اگر کسی ہندو کو ہمارے ہندو بھائی کو شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی اور بی بی کی عمر پچیس اور تیس سال کی ہوگی تو دوسری شادی کر سکتا ہونے اس کو بدلیں گے آپ آپ کو معلوم کہ نورتیس میں خبائل علاقے ہیں ان کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن دیا گیا اور وہاں پر وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں دو دو شہر تین تین شہر رکھتی ہیں آپ ختم کریں گے اس کو پیارے اس کو ختم کریں گے آپ اور خبائلی لوگوں میں تلاخ کیسے ہوتی ہے ایک دوسرے پر چھوٹا پھتر پھک لے تھے تلاخ ہو گئی اب آپ کیا کریں گے اس کو ختم کریں گے آج سے میرے خیال سے نائنٹین سیونٹی سکس میں کبھی ایک سروے آیا تھا سنسس کا سب سے زیادہ دو شادیاں کرنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے اس کے بعد مسلمان تھوڑا ہوں تھوڑا پیچھے تھے اس کے بعد نہیں ہوا سے ابھی بھی ہم پورے کرا لو سنسس آپ آپ کرائیں گے ہیں دوہزار بائیس کا کرا لو آپ پوچھ لو کس کے پاس دو بیویاں ہیں پوچھ لو آپ مگر نہیں آپ دو کرز آپ دو کیسا کریں گے تین کیسا کریں گے چار کیسا کریں گے میرے دوست یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں وہ ایسی بی جے پی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں گوہ کا ایکزامپل دیتے ہیں ڈائریکٹیو پرنسپلز کی دوہائی دیتے ہیں لیکن اپنی ہی کمیونیٹی کی بیٹیوں کا درد نہیں سننا چاہتے غازی آباد کی اس محلہ کو تمام مفتی مولاناؤں کو سننا چاہیے یہ لوگ آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں اچھا یہ والا بین ہو رہے تو یہ نکال لو اچھا یہ والا بھی بین ہو گیا تو اب یہ بھی نکال لو اور اس کو جامعہ پنا دیتے ہیں شریعت قرآن اور دین کا جو ایسا ہی نہیں کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے طلاق حسن طلاق حسن جیسا نام اور ورڈ نہیں ہے قرآن میں پورے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں طلاق کا ذکر ہے لیکن کہیں پہ بھی طلاق حسن احسن سنت بائن یہ سب چیزیں ہی نہیں بہت سے مسلم سکولر بہت سے مسلم علماء بہت سے مسلم مولاناء بہت سے مسلم تعلیم آفتہ عورت اور آدمی مرد مجھے ابھی سن دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جھٹ سے ایک ہی بات بولیں گے اچھا سب سے پہلے کوٹ کچیری چلی گئی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی یہ سب سے پہلے یہ سوال ابھی ان کے دماغ میں آ رہا ہوا کوئی اس انٹرویو کو دیکھتا ہوئے اچھا ہماری قوم کا مسئلہ تھا اس کو تو ہمارے پاس آنا تھا تو میں یہاں سے بتا دوں میں نے ایسا کوئی مسلم علیمہ مسلم سکولر مسلم ایڈوکیٹ نہیں چھوڑا جہاں پہ اپنی فریاد لے کر نہیں گئی جن سے بات نہیں کہی گئی مجھ سے یہی بولا گیا کہ آپ کا طلاق ہو گیا ہے اور تم اس کو چیلنج نہیں کر سکتی مجھے ڈرائیا بھی جا رہا تھا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیش کے تمام مفتی مولانا بہو ویباہ کا فیور کرتے ہیں وہ شریعت کی دعائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مسلم دیشوں میں بھی پرسنل لاؤ میں ریفارمز ہوئے ہیں ٹونیشیا اور مرک کو اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے ان دونوں دیشوں میں ریفارمز ہوئے ہیں ٹونیشیا میں بہو ویباہ پرپابندی ہے اتنا ہی نہیں دنیا کے کئی بڑے دیشوں میں تو یونیفارمز سیویل کورٹ لاغو ہے امریکہ، فرانس، یوکے اور آسٹریلیا ایسے ہی دیش ہیں جو اپنے دیش میں رہنے والے ہر ناغرک کو ایک جیسا مانتے ہیں سب کے لیے ایک قانون ہے کئی مسلم دیشوں میں بھی پرسنل لاؤ میں ریفارمز ہوئے ہیں جس میں ترکی، ٹونیشیا اور جارڈن جیسے دیش شامل ہیں اگر مسلم دیشوں میں ریفارمز ہو سکتے ہیں پسچمی دیش کومن سیویل کورٹ کو فالو کر سکتے ہیں تو بھارت میں کیا دکھت ہے اس کو بہن اس لیے نہیں کر سکتے دیکھئے سب سے پہلے تو سوشل ریفارمز بیتن کمیونٹی آئے تو بہتر ہوگا جاگریتہ آئی ہے اور میند کرنے کی ضرورت ہے بہن اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کنیکٹیڈ ہے پولی گیمی ویڈو ری میریج سے اگر پولی گیمی کو آپ بہن کرتے ہیں سراسر تو ویڈو ری میریجز بند ہو جائیں گی ویڈو ری میریجز بہت آوشی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لیے کیونکہ ہم کو میل فی میل ریشو کو مینٹین کرنا ہے وان تھاؤزن فی میلز کے ساتھ میں جو ریشو آتا ہے میل کا وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد میں ابورشنز روکنے کے بعد میں ہم کئی نہ کئی ایٹھ فیفٹین نائن ہندرڈ میلز پر وان تھاؤزن وومن یہ ریشو کو مینٹین کر پائے ہیں تو ویڈو ری میریجز اگر بند ہو جاتی ہے تو یہ میل فی میل ریشو مینٹین کرنا پرابلمیٹیک ہو دوسرا ایمپورٹنٹ فیکٹر یہاں پر یہ ہے کہ اسلام میں ایڈاپشن جائز نہیں ہے مسلم سکولر مفتی مولانا تمام لوگ بہو ویباہ کے فیور میں تمام ترک دیتے ہیں اسے مذہب سے جوڑ کر سامنے رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو درد کو انسونا کر دیتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر